اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس میں ایک صاحب ہے کینگ بابر آزم جو کہ سوال کرتے ہیں کہ میم نیری فرنڈ نے پہلے کبھی سیکس نہیں کیا اس نے فنگر کی تھی نیل اس کے تھوڑے بڑے تھے درد بالکل بھی نہیں ہوا تھا اسے پر پلیڈنگ ہوئی تھی اب وہ بہت پریشان ہے اس کی شادی ہونے والی ہے کائنگلی بتا دیں سیل ٹوٹ چکی ہے یا نہیں اور شادی کی رات کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی پلیز 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 بتا دیں ایک اور انہوں نے ہی ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر فنگر کرتے وقت نیل تھوڑے سے بڑے ہو اور کرتے وقت بلیڈنگ ہو تو کیا سیل ٹوٹ چکی ہے پلیز بتا دیں تو ناظرین اسے ویڈیو میں میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے والی ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا ہے بہت ہی انفرمیٹیو سا کوسچن ہے کیونکہ اکثر لڑکیاں آج کل یہ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے اول تو آپ کو فنگرنگ کرنی ہی نہیں چاہیے اس عمل سے میسٹروبیشن سے پلیز کرنا چاہیے اس کو حرام کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو آپ کے نیلز بڑے ہیں تو خدشہ ہے کہ نیل لگ کر بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس لیے اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ سیل ٹوٹنے کی وجہ سے بلیڈنگ آئی ہے وہ سکتا ہے نیلز لگنے کی وجہ سے بلیڈنگ آگئی ہوگی تو اس چیز کو آپ کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نیلز کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اگر آپ کے نیلز لگ گئے ہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی زخم آگیا ہے تو اس سے بھی خون آسکتا ہے اور سیل ٹوٹنے کی وجہ سے بھی آسکتا ہے اور میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری شادی آنے والی ہے تو ہم لوگ کس طریقے سے اس چیز کو چھپائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ غلط حرکات میں ہوتے ہیں انہیں کی سیل ٹوٹنی ہے ہو سکتا ہے کچھ لڑیاں سپورٹس میں ہو ہو سکتا ہے کچھ ایتلیٹ ہوں ہو سکتا ہے کچھ ایکسرسائز کرتی ہوں بھاگتی دورتی ہوں تو ان کی سیل نیچرلی طور پر بھی ختم ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو اس لئے اس چیز کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کے نوجوان لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اس چیز کی اوپر دھیان دینا چاہیے لڑکوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کی اوپر لڑکیوں کو پرکھیں اور لڑکیوں کو بھی اس چیز کی ٹنشن نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ نیچرل فیکٹ ہے ہو سکتا ہے بائی نیچرل پروسیس جو ہے آپ کا ایکسرسائز کی وجہ سے یا کسی بھی قسم کی ورزش کی وجہ سے ایتھلیٹ کی وجہ سے سپورٹس کی وجہ سے آپ کی سیل جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہو تو یہ دو سیچویشنز ہوتی ہیں جس میں ٹوٹ چکی ہوتی ہے یا نہیں ٹوٹ چکی ہوتی ہے باقی آپ کو اینڈ پہ یہی کہوں گے کہ فنگرنگ سے اجتناب کریں پرہیز کریں اس کو حرام کہا گیا ہے چاہے وہ آپ کے نیلز بڑے ہو یا نیلز چھوٹے ہو آپ نے اس سے پرہیز کرنی ہے امید ہے کہ آپ کے لئے ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا خیال رکھے گا آپ سے ملکات ہوتی ہے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ